موسیقی 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 رہی لیکن آہ میں آن دی گراؤنڈ آپ کو یہ بات آہ وڑی کریڈیویلیٹی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جو کیس تھا جو اس کی پیٹیشن تھی اس پہ بات ہی نہیں ہوئی دیوال نیشنالیٹی پہ ایک ٹرائل کیا گیا اور وہ بھی اس حیثیت میں کہ آپ ملکہ کے وفادار ہیں جس پہ ڈاکٹر تحرل قادری نے یہ جواب دیا کہ اسی لاکھ پاکستانی جو ارمو ڈالر ذرہ مبادلہ بھیجتے ہیں ان کا پیسہ یہاں پہ آتا ہے اسے پاکستانیوں کا چولہ جلتا ہے وہ پاکستان کی ایڈنٹیفیکیشن ہے وہاں پہ ہمارا برین وہاں پہ ٹیلنٹڈ برین موجود ہے تو کیا یہ اس کی تذہیق نہیں ہے اور جہاں بھی ڈاکٹر تحرل قادری پوری دنیا میں گئے آپ نے دیکھا کہ واشنگٹن پوسٹ نے ایک لیڈ لگائی تھی کہ آہ آہ تو وہاں پہ تو ڈاکٹر تحرل قادری ایک پاکستانی کلائرک اور پاکستانی سکولر کے طور پہ جانے جاتے ہیں تو جناب چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ آپ جب باہر جاتے ہیں تو آپ کی شناکت کینیڈین کی ہوتی ہے اب وہاں کے نیوز پیپرز وہاں کا میڈیا پرینٹ الیکٹرونک میڈیا اور وہاں کی یونیورسٹیز میں جب ڈاکٹر تحرل قادری لیکچر دینے گئے اسلام کے سوفٹ ایمیج کے بارے میں میں وہ تمام باتوں سے اگری کرتا ہوں آپ نے چیف جسٹس کا جو مشرف صاحب کا اوت تھا اس پہ ان کا مزاق اڑانے کی کوشش کیوں کیا اور تصویر کیوں لہرائی مطلب دو دن پہلے تو چیف جسٹس کی بہت عزت کر رہے تھے تحرل قادری صاحب ان کا ہارڈ ڈسین تنو من سے سٹیک ہولڈر بنا رہے تھے یہ کیوں کیا میرا بڑی سوال یہ ہے وہ دوری شریعت میں میں ہوں گا بھی بلکل میں میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ڈاکٹر تحرل قادری ایک سینٹنس بولتے تو تینی تینوں جو جج صاحبان تھے وہ انہیں ٹوک دیتے اور اس کے مقابلے میں الیکشن کمیشن کے جب وہ ریپریزنٹیو آئے تو انہوں نے پوری کی پوری سٹیٹمنٹ پڑی اور انہیں ٹائم بھی دیا گیا ہمارا یہ کہنا تھا کہ ہمارے کیس کو سنا جائے ہماری بات کو سنا جائے لیکن وہ بات سننے کو تجار نہیں ہے ہم نے غصے کے در آکے یہ ریاکشن کیا نہیں ہمیں بتائیں آئین کا کون سا آرٹیکل منع کرتا ہے کہ ہماری جو درخواست ہے وہ قابل سمات نہیں ہے یہ در چیز جسٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن آپ نے ان کا وہ ریفرنس کیوں دیا کہ انہوں نے مشرف کے دور میں مشرف کا ساتھ دیا اور وردی میں ان کے ساتھ حلف لیا اور یہ وہ ریفرنس کی کوٹ کیا ہے اب مجھے بتائیں وہ بھی ایک اوٹ ہے بحیثیت بلوچستان چیف جسٹس کے اور یہاں پہ بھی لفو کے تحت انہوں نے لیا اگر نہیں لیا تو آپ بتا دیں نیوز پیپلز نے کوٹ کیا پوری دنیا کے سامنے ہے تو آئینہ اگر دکھا دیا گیا ہے تو اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ اور میں کامران بھائی ریموو تو نہیں کر سکتے وہ اگر تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے انفورچونٹ ہے ہم کہتے ہیں لیکن آپ اسے ریموو تو نہیں کر سکتے لیکن لیکن آپ تو آپ تو عمر ریاض زباسی صاحب آپ تو وہاں پہ کھڑے ہو کے تعلق آدری صاحب چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے مشرف کا اوت لیا آپ نے فریش اوت ہی نہیں لیا فریش اوت لے مطلب یہ زبان چیف جسٹس کے ساتھ استعمال کرنا یہ تو زیادتی ہے نا نہیں فریش اوت کی کامران بھائی میں تھوڑا سا تھوڑی تحصیح کر دوں فریش اوت کی بات نہیں کی ہم نے یہ کہا کہ ہم دیسین کے خلاف نہیں جائیں گے فیصلہ جو بھی آتا ہمیں ایکسیپٹ ہوتا ہم نے جو سپریم کورٹ کا ایٹیچوڈ تھا رویہ تھا اس کی خلاف ہم نے احتجاب کیا اچھا اب رکجے ادری دیکھیں کامران بھائی آپ کی پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا ہے اب آپ میرے سادری رشید گوڈیل صاحب آپ ایم کیوم کا جترہ منظم سسٹم لنڈن میں ہے بیرون ملک ہے اس سے تو کسی کو کوئی دورائی نہیں ہے تو میں آپ سے اس کونٹیکس میں بھی بیگراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح عمر ریاض عباسی صاحب کہہ رہے کہ دل ازاری ہوئی ہے اوورسیز لوگوں کی چیز جسس یا سپریم کورٹ کی اس جسیجن سے کہ بادیل نظر میں ان کا پوائنٹ آگیا یہ لگ رہا ہے محناج القرآن والوں کا کہ ان کی لائلٹی کو شک شک کی ہے سپریم کورٹ نے دوری شہیدت والوں کو آپ کو لگا ایسا رشید گوڑیل صاحب کامران کامران بھائی اوورسیز پاکستانی پاکستان کا حصہ ہے جی اگر انہوں نے حالات و واقعہ تو جبر کے تحت انہوں نے دوری شریعت لی ہے لیکن آپ کامران بھائی ایک بات اور نوٹ کر لو کہ اگر وہ ڈبل پاسپورٹ رکھتے بھی ہیں تو ریمیٹنس پاکستان کو بھیجھتے ہیں پیسہ پاکستان کو بھیجھتے ہیں چودہ بلین ڈالر ایک خطیر اماؤنٹ میں ایکنومکس فائننس کمیٹی کا ممبر ہوں تو میرے میرے پاس تو یہ بات کلیر ہے اگر وہ پیسے نہ ہے تو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ نائن نائن ہو جائے نائن پرشن ہو جائے جب نائن پرشن ہو جاتا تو ایکنومی ڈیفالٹ ہو جاتی ہے اب یہ بیرنبل پاکستانی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم پاکستانی نہیں دوسرا سوال یہاں ابرتا ہے کامران صاحب کہ کیا ان پاکستانی کا کیا کیا جائے گا ان کو بدنیت کہا جائے گا جو پاکستان میں رہتے ہیں سنگل پاسپورٹ ان کے پاس ان کی انگلینڈ میں جائے داتے ہیں ان کی سعودیہ میں جائے داتے ہیں میلے ہیں ان کی کینیڈا میں پاکستانیوں کو بھی تو کٹھے رہے ملے آئے جنقے پاس سنگل پاسپورٹ ہے لیکن ان کی لائلٹی سارے ملک سے بار پیسہ بار ان کے بچے بار سب کچھ بار ان کا بزنس بار انڈسٹی ہیں باہر رائٹ تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں خورم دسگیر صاحب میں بات نہیں کر رہا میں اور سیس پاکستانی کی بات کر رہا ہوں آپ کی بات آگئی خورم دسگیر صاحب انہوں نے پائیٹی ایسا ریس کر دیا کہ اس کا جواب آپ بھی دے سکتے وہ کہہ رہے کہ اگر آپ ڈیول نیشنلٹی کی پہ اعتراض ٹھاتے ہیں تو دل ازاری تو ہوگی جو لاکھوں لوگ باہر سے سرمایہ یہاں بھیج رہے تو ان لوگ کیا جن کا سرمایہ ہی باہر ہے خورم دسگیر صاحب آپ اس کو ریسپورٹ پاکستانی ہے جی اروپاکستانی ہے جی میری پہلی تو گزارش یہ ہے کہ جو بھی بحث ہوئی سپریم کورٹ میں علامہ صاحب کی پٹیشن کے اوپر اب تو چونکہ وہ تین پیراگراف کا شورٹ آڈر آ چکا ہے تو بحث کو اس تک ہمیں جو ہے محدود کرنا چاہیے اور اس کا پیراگراف تھری یہ کہتا ہے کوٹ یہ کہتا ہے کہ دس کوٹ لاؤڈلی یعنی آواز بلند یہ کہا گیا ہے کہ علامہ صاحب کا بطور ووٹر جو حق ہے وہ ان کے پاس موجود ہے تو بیرونی مل پاکستانیوں کے جو حقوق ہیں وہ ہمارے بھائی اور بہنیں وہ وہ موجود ہیں لیکن پیراگراف ون میں کوٹ نے کہا ہے کہ ایک پیکیولئر ٹائمنگ ہے سرکمسٹانسز اس قسم کے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں لیکن وہ اچانک آ کر پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی حاکمیت کو چیلنجز اور الٹی بیٹم اور بلیک میل نہیں شروع کر دیتے اپنی مرضی کے مطابق ہے کہ اگر میری مرضی مطابق نہ ہوا تو ہم پارلیمنٹ پر چاٹ دوڑیں گے یا اگر پانچ منٹ میں یہ موجودہ نہ ہوتا تو اس ملک کے ور مارچل ہو جاتا یہ ایک بڑا پیکیولئر بیہیوئر ہے اگر آپ کہیں لیکن خورم صاحب یہ جو یہ جو بیہیوئر ہے اس کو پاکستان کی دو اہم پارٹیز جو ہے ایم کیو ایم نے بھی انڈورس کی ہے انہوں نے اخلاقی طور پر اس دھنے کی بھی حمایت کی تحریک انصاف میں بھی انڈورس کی ہے تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہ ایک انڈیویجیل کا بیہیوئر ہے یا سپریم کورٹ یہ کس طرح یہ بات کہہ سکتی ہے اگر تو بھی ایڈیولز ایڈوکیٹ جی سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ ہم اصول کی بات کر رہے ہیں جو ہے وہ انڈیویجیل سپریم کورٹ میں گیا ہے اور انڈیویجیل کی کریڈیبلیٹی جو پیراگراف پان میں کورٹ نے کہا کہ اس کی جو بونا فیڈیز ہیں ان کے جو کریڈنشلز ہیں جس بنیاد پہ وہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ آز خود دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آئین جو ہے وہ دوری شہریت رکھنے والوں کو پارلیمان کا رکن بننے سے روکتا ہے تو کیونکہ روکتا ہے تو ان کی جو لوکس ٹینڈ آئے تھا اس کو شرنج کیا گیا اور اس میں بیرونے ملک پاکستانیوں کے حقوق دیکھیں بیرونے ملک پاکستانی ہمارے بھائی ہیں ان کی حقوق کسی طرح بھی مطابق نہیں ہوئے لیکن ایسا بیرونے ملک پاکستانی میری گزارت سننیں ایک ایسا بیرونے ملک پاکستانی جو اچانک آ کر پاکستان کی ریاست اور حاکمیت کو چیلنج کر دے اور اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے اس کے اوپر اپنی مرضی امپوس کرنے کی کوشش کرے تو بس ٹھیک ہے عمر عمر ریاض عباسی صاحب آپ کو یہ حق نہیں ہے میں آتا ہوں گریل صاحب کی طرف میں عمر ریاض عباسی صاحب آپ کو یہ حق تو نہیں ہے کہ آپ آؤٹ آف نوویر آئے اور آ کے چیلنج کر دے ساری چیزوں کو ٹھیک ہے نا یہ آپ نے سویلیہ پہلی تو بات یہ ہے باسٹھ سال میں سے اٹھاون سال ڈاکٹر طاہر القادری نے اس ملک کو دیئے جو مرے خال میں کسی کی نظروں سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں جناب اور پاکستان کے اندر جس طرح سے لاکھوں لونیوان انہوں نے تیار کی ان کی سپیریچل ٹریننگ کی اور ہمارے پاس ٹیلنٹیڈ اچھا ٹیلنٹیڈ برین ہے جو اس ملک کو سرف کر سکتا ہے ہمارے پاس ینگ لیڈرشپ ہے باہر بھی جب وہ گئے ہیں یہ میں پیپر دکھا دوں انڈیا کے اندر لاکھوں کے اجتماعات ہوئے سپیریچل ٹریننگ ہوا لیکن اس میں پاکستان کا ذکر نہیں رہا ہوا پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان کا تذکرہ نہیں پوائنٹ آگیا جب بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرنا چاہوں گا جی جی میں آپ ضرور کیجئے گا اور ہم دس سال بعد نہیں آئے سیل فکزائل میں رہ کے میں جب واپس آوں گا تو پیپلز پارٹی کی ایم این اے کے سامنے ہم پیپلز پارٹی کے ایک سابق ایم پی اے جو انہوں نے آج ہی چھوڑا ہے ان کی رداد رکھیں گے وہ خود سنائیں گے ان کو کیوں چھوڑا ان سے پوچھیں گے ایسا کیا ہو گیا کہ پیپلز پارٹی بکھرتی بھی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ کراچی کے حالات میں گڑیل صاحب سے بھی اور پی ایم ایل این سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی بات کریں گے اس پرگرام واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد اس پرگرام میں ابتبارہ بہت 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 آج کی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ آبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی کے نور کانے پنجاب سیمبلی کی شباز شریف سے حلاقات اور انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی پیپلز پارٹی بکھرتی رضا آ رہی ہے پلوی شاہ بیرام صاحبہ کو بہت 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 پہلے آپ سننے جنہوں نے چھوڑا ہے ان میں سے ایک کی جو گریوینس ہے in political sense سمی اللہ ہمارے صاحب موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکٹری رہ چکے اور ایکٹنگ پریزنٹ بھی رہ چکے پنجاب سمیل صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی گریوینس کیا ہے اتنا آپ کی commitment پیپلز پارٹی کے مطالق تو ہم نے سنا تھا کہ جیالوں کی پارٹی ہے نظریاتی لوگوں کی پارٹی ہے آپ نے چھوڑ دی پیپلز پارٹی ہوا کیا آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم بنیادی طور پر ہماری پہچان ہم کو پاکستان کی جو elite political class ہے اس سے تعلق نہیں ہے ہم working class سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم اس پارٹی میں شہید ذلفکار علی بکٹو کے نظریے اور شہید محترمہ بینظیر بکٹو کی قیادت کے حوالے سے اس پارٹی میں تھے جی اور اس کے لیے ہم نے اب دورانہ نہیں چاہیے ہم نے مارش دوار میں جب پارٹی سخت وقت تھا ہم نے جلیں مکتی ہیں آنسو گیس لاتھیاں یہ سارا ہم آپ کے ساتھ ہوا کیا پانچ سالوں میں جو آپ ادھر آگئے نون لیگ تو بلکل ڈیفرنٹ نظریاتی جمعات ہے نا آپ کے آپ کے مقابلے میں میرا میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا یہ perception ٹھیک نہیں ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے بلکہ پاکستان کے لیے آہ میاں نواز شریف نے پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے پچھلے پانچ سال میں جو کردار ادا کیا ہے بہت ساریتہ نے کہہ دی نہیں نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی لیفٹ کی ہے وہ رائٹ کی ہے تو نظریاتی طور پر تو آپ بلکل ڈیفرنٹ اس میں چلے گئے نا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نہیں اس کی کہہ رہا ہوں میرا خیالہ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی لیفٹ کی پارٹی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں وہ وہ اور بات ہے کتنی ہے جی وہ یہ ایک اور سوال ہے لیکن نظریاتی احساس تو اس کا یہی ہے لیکن براہ آپ اپنا گریویس بتا دیجئے کس میں سے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے اتنا بڑا کہ آپ ایک دوسری سائیٹ پر چلے گئے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا اور یقین مانے میں دو دن یعنی سو نہیں سکا اچھا لیکن آہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے جانے سے پارٹی نہ کمزور ہوتی ہے جو آپ نے کہا کہ سات ایم پی اے دس ایم پی اے نہ کسی کے آنے سے مضبوط ہوتی ہے پارٹی جب اپنے بنیادی نظریے اور فلسل سے ہٹتی ہے تو کمزور بھی ہوتی ہے اور اپنے نظریے پر کھڑی رہے تو طاقتور بھی ہوتی ہے میرے جانے سے یہ سات ایم پی اس کے جانے سے ٹیپلز پارٹی نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کو پانچ سال جس طرح چلایا گیا پارٹی کو اور پھر جس طرح سے حکومت کو چلایا گیا اس سے فیصلہ ہونا تھا کہ پارٹی نے مضبوط ہونا ہے یہ پارٹی نے کمزور ہونا ہے ہمارا جانا تو ایک اظہار ہے اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی ریدرشپ کو اس پر گوھر کرنا چاہیے میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہیڈریشن کی آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پارٹی کو نہیں صحیح چلایا ملک کو لیے کہ آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کن ایریاز میں صحیح نہیں چلایا لیکن چلیں برحالہ میرے ساتھ ہی رہیے پلوشہ صاحبہ بڑا دھچکا ہے آپ کے لیے آپ کے پریزنڈ ابھی یہاں پہ تھے اور جنوبی پنجاب ہی کے ایم پی ایس مجورٹی جنگ کی ہے وہ چلے گئے نون لیگ میں آج آپ لاہور میں ہیں دیکھیں سیٹ بیکس تو پولٹیکل ہوتے رہتے ہیں مجھے پرسنلی طور پر دکھ ہے کہ ہمارے اتنے ساتھی چلے گئے اور اس بات کی میں مطرف ہوں کہ ان سب لوگوں نے بہت قربانیاں دیں اور آئی ویش کہ ایسا کچھ موقع ہوتا کہ جانے سے پہلے مجھے نہیں معلوم انہوں نے اظہار کیا لیڈرشپ کے ساتھ یا نہیں کیا اس بات کا تو مجھے علم نہیں ہے لیکن پارٹی سے جو بھی جائے وہ ایک اساسہ ہوتا ہے لیکن اس وقت الیکشنز راؤنڈ ڈا کورنر ہیں اور میں خود سرمیو اللہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ کسی کے جانے سے پارٹی کمزور نہیں ہوتی اور ان کے دل میں ابھی بھی میرے خیال میں جو وہ کہہ رہے ہیں میں دو رہا دنیس ہویا کسی اور پارٹی کے درس لڑنگے آپ کے لیے ہم تو سمجھتے ہیں پولیٹیکل ایک لباہ فکر ہے سندھ میں بھی جس طرح کی پاور ہو رہی ہے پولیٹیکس اس وقت گوڑیل صاحب ایم کیو ایم کا اب یہ فیصلہ حتمی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ پانچ سال آپ گورنمنٹ میں رہے اب آپ کسی الائنس میں نہیں آئیں گے انتخابی ختم سب کچھ گوڑیل صاحب کامران شاید تاریخ گواہ ہے کہ ایم کیو ایم الیکشن سے پہلے کسی کے ساتھ الائنس نہیں کیا ہم نے اپنی طاقت پر اپنے ووٹر کے ساتھ ووٹر کے ساتھ جو رابطہ ہے جو خدمت ہے ایم بلے کر رہی ہوگی دوسری پارٹی لانتان کر رہی ہوگی تیکھیں ہماری پارٹی میں ہمارا جو کارکون ہے وہ نظریہ کے تحت آتا ہے اور ایک نظریہ ہے علتہ بھائیٹا اس نظریہ کے تحت کام ہوتا ہے اس سے پارٹی پروان چڑھ رہی ہے اور ہمارے پاس اور ہمارے سسٹم میں الیکٹری بلکی کوئی گنجائش نہیں ہے پارٹی کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے کہ آیتر علتہ حسن بھائی کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے میں ہوں کل میں نہ ہوں یہ میری کوئی جاگیر نہیں ہے یہ کوئی موروسی میری خاندانی سیٹ نہیں ہے میں ورکر تھا ورکر ہوں ورکر رہوں گا تو فرق ہے ایم کیم کے ایڈیولوجی میں اور دوسری پارٹی کا ایڈیولوجی میں اگر پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات کرتے تو جی ہمارا ان سے اختلاف پچھلے پانچ سال میں بہت سی جگہوں پہ رہا چاہے اینارو دیکھ لیں نظام عدل دیکھ لیں آر جی ایسٹی دیکھ لیں جی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں عوام کے جب مفات نظر آیا ہے عوام کے حکوم پامال ہوتے نظر آئے ہم نے سب سے پہلے بڑھ کے قائداری کا الطاو سنبھائی نے آواز دی اور ہم نے لبے کیا اس پہ ہم نے محیم چلائی اور کوالیشن پارٹنر کا مطلب مرجر پیپلز پارٹی ہماری اپنی آئیڈیولوجی ہے اب اپنی آئیڈیولوجی عوام کے ساتھ ہے ہم نائنٹی تو یہ روٹین میٹر ہے ان کے ساتھ چلے تو گڑیل صاحب یہ آپ نے نہیں ہے جو کل کی جو کل کی بات ہوئی ہے جو جو کہ کرمینلز گینگ کو چھوڑا گیا ہے جی تو کراچی کے عوام سمجھتے ہیں کہ پچھلے تین چار سال میں جنہوں نے قتل کو غالت کری ہے بازار گرم کیا ہوا تھا وہ پیپلز پارٹی کے پہلے ساتھ تے چھتر شاہوں میں تھے پھر جب یہ الگ ہو رہے تو ان پر کیسز کیے گئے جب دوبارہ الیکشن کا ٹائم آیا مکمکہ کا ٹائم آیا ووٹ لینے کا ٹائم آیا تو ان کرمینلز کو کھولی چھوٹی کھولی چھٹ دے دی گئی کہ کراچی کے قتل عام کرتے رہو اور جن کو مینڈٹ ملتا ہے ان کا مینڈٹ گرن سے پاوال کرتے رہو چھیک ہے یعنی یہ پیپلز پارٹی نے کیا بیسے بڑے افسوس کی بات ہے آپ نے یہ کیا کہ تو آپ کرمینلز پالتے رہے وہ آپ کے خلاف ہوئے پھر آپ ان کے خلاف ہوئے پھر آپ نے اپنی مین پارٹی کال بورڈ لیے اپنی سٹرنٹ پہ اور پاکستان بیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی سٹرنٹ پہ ووٹ سیکھ کرے گی جہاں تک سندھ میں یہ ان کے مقدمات واپس لینے کا یہ اور گریونسز کا پچھلے پانچ سالوں میں آپ نے دیکھا کہ بارہا ایسا ہوا کہ ایمکیوم کو ہم سے تحافظات رہے یا جو لیکن ایونچلی وہ ایڈریس ہوئے یا آپ نے پالے اور پھر چھوڑے کیوں بہت سارے کیا مجھے نہیں پالے کون تھے چھوڑے کون ہے ابھی تو یہ شرجیل میمن صاحب کا کل بیان آیا تھا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کیسز واپس لینے کا شرجیل میمن نے ابھی آئے ایک گھنٹے پہلے میرے پرگرام میرے ساتھ پرگرام میں کہا ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے مقوان میں واپس لیے مقدمات ابھی میرے ساتھ ایک گھنٹے پہلے کے لیے دیکھئے بات سنے پانچ سال میں بارہا ایسی ایسی پوزیشنز آئیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ایم کیوم ناراض ہوئی مہت ایکسٹریم پر بھی بیان بازی ہوئی لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کوالیشن پارٹنرز رہے اور سٹیڈ فاسٹ کوالیشن پارٹنرز رہے لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جب ان کا اظہار کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور جب ان کے یہ تحفظات ایڈریس ہوں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو فرق پڑھتا ہے اس بات سے اس لیے فرق پڑھتا ہے کہ آپ کو امین ایلائی اگر آپ پہ یہ الزام لگا کے آپ کو چھوڑ رہا ہے چاہے سمبولیکلی چھوڑ رہا ہے کہ آپ نے پہلے کرمیلز پالے ان کے لئے ہوتا ہے کہ آپ آرے کے ایلیکشنز کے قریب الیکشنیرنگ ہوتی ہے الیکشن کے قریب پولٹکس ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیں ایلیکشن سٹنٹک کیا ہے یہ میرے موہ میں باب لفظانہ ٹالے کام کرمیلز صاحب بعد یہ ہے کہ ان کا بھی قصور نہیں ہے اور گوڑیل صاحب نے آج یہ کلیر کر دیا ان کا بھی قصور نہیں کیونکہ اویسلی حکومت ان کے پاس تھی نہیں کراچی کی اور اب جو کرمیلز ہیں ان کو ان کی گورنمنٹ چھول رہی پلوشہ جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں تشریف رکھتی ہیں تو آپ جب پجاب سے حالات کو دیکھتے ہیں تو کراچی میں یہ سب کچھ ہوا اور جس کا آنے والے الیکشن پہ بھی فرق پڑھنے والا کوئی امن وہاں پہ نہیں ہے تو الیکشن ممکن کس طرح ہوگا کراچی میں قرم دستگیر صاحب فری اینڈ فیر پورے پاکستان کی بات کریں پہلے تو ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ کراچی میں یوں لگا ہے کہ ایک پان سال سے سیاسی سرکس ہے جس میں ہوا کے اندر مختلف پارٹیاں کلابازیاں لیتی ہیں کبھی کوئی ہاتھ پکڑتا ہے کبھی کوئی پاؤں پکڑتا ہے اور نیچے زمین پر کراچی کے شہریوں کا قتل و خون جاری رہا ہے اور اس میں کوئی کبھی کمی بھی نہیں آئی اور اسی طرح جاری ہے اس طرح ہونساڑھے چار سال پر سات ہزار کراچی کے شہری جو ہیں اس زمین کے اندر جلے گئے ہیں اور ابھی اور اوپر جو ہے وہی سرکس ہے کہ ہم آہ سندس امری سے واک آوٹ کر رہے ہیں کوالیشن بن رہی ہے کوالیشن ٹوٹ رہی ہے کور کمیٹی آ رہی ہے سطر مملکت تشریف لے جا رہے ہیں لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن نیچے زمین پر قتل عام جاری ہے تو یہ تو دراصل کراچی کے شہریوں نے جن پارٹیوں کو اپنے منڈٹ جن کے سونپا تھا جن کو یہ ذمہ داری دیتی حالات کو درست کرنے کی اور وہی پارٹیاں سندھ میں بھی اور وہی پارٹیاں وفاق میں موجود تھی جن کے پاس تمام سیاسی اور انتظامی اختیارات موجود تھے اقتدار موجود تھا بلا روکوٹوک اس کے باوجود اگر یہ درست نہیں کر پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نیت ہی موجود نہیں تھی کوئی اتنے گہرے ویسٹڈ انٹرسٹ سینس اپ پارٹیز کے کہ وہ تمام تر اقتدار ہونے کے باوجود کراچی میں خرطہ پون کو روک نہیں پائے اور یہ تو چیلنج جو ہے وہ کیرٹ کیر ٹیکر گارمنٹ کا ہے یہ ابھی بھی جو اس وقت پوزیشننگ ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ کیر ٹیکر جو وزیر اعلی ہے سندھ کا وہ کون بنے گا اور اس کے لیے ابھی سے تیاری جاری ہے اور اس کی کوئی مجھے وجہ نہیں سمجھ آتی کہ اس میں جو سیاسی ٹرمول ہے وہ کیوں ہوگا اور ہمیں اس پہ بھی گوھر کرنا ہے صرف ایک بات میں کہنا جاتا ہے اس سے پہلے جو آپ نے سوال پوچھا کہ مختلف جو لوگ ہیں پاکستان بیورس پارٹی کے وہ چھوڑ کر اگر آج شاہ عباد شریف صاحب کو ملے کامنا بھائی حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں جو مہنگائی کے اور بیروزگاری کے اور بجلی اور گیس کی لوڈ چیڈنگ اور دہشت گردی کے جو اندھیرے پھیلے ہیں وہ پارٹی کا گھر دیکھ کر تو نہیں آتے گی یہ چونکہ بیورس پارٹی کے رکین ہیں تو یہاں لوڈ چیڈنگ نہیں ہوتی اور دوسری جگہوں پہ لوڈ چیڈنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے لوگوں نے جو جس مہنگائی کا سامنا کیا ہے جس لوڈ چیڈنگ کا سامنا کیا ہے جس دہشت گردی کا سامنا کیا ہے اب بہت سارے لوگ ان اندھیروں سے نکل کر اور صرف عوامنی یا منتقی برمائن دی جو اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آج کے جو نو ایم پی ایس تھے ہمارے پاس بھی تو ان کے بہت تو لوڈ چیڈنگ ہوتی نہیں پچھلے پانچ سال اسے متنفر ہو گئے دیکھیں ان کے بہت سے عراقین ہمارے ساتھ بڑے 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 شامل ہیں ہمیں یہ دیکھیں بہت یہ میں ایک مجھے آپ اجازت دے دیں اگر آپ پیپس پارٹی کے اصلی اساس کی بات کریں مجھے مجھے ایک جملہ کہنے دیکھیں اگر غریب کی جو فیور ہے وہ پیپس پارٹی کے اساس ہے تو پچھلے پانچ سال میں پاکستان کی جو غریب کچھ سال گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ میں چاہے وہ کراچی میں غریبوں کا قتلے آم ہے چاہے وہ خیبر پکتون خواہ میں قتلے آم ہے دہشت گردی میں چاہے وہ پورے ملک میں غریبوں کا جو بوشی قتلے آم ہوا ہے گیس اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے تو وہ جو غریبوں کا جو قتلے آم ان کا جو لوگ پاکستان ہوا ہے راجہ افضل صاحب ان کی اساس تھے ان کے خرلوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی کیا سیف الدین خوسہ صاحب اور بہت سے ایسے لوگ جو ان کی طرف سے آئے ہیں جو ان کے ہارڈ کور ورکرز رہے ہیں وہ ہماری طرف آئے ہیں لہٰذا اس کو یہ کہہ دینا کہ وہ کسی مطلب ان کی ان کے بھی وہ بہت ڈائی ہارڈ ورکرز تھے آخر انہیں بھی کوئی گریوینس ہوئی ہوگی انہوں نے بھی کوئی اور راستہ نہیں ہوا گا تو وہ آئے ہوں گے ان کے گھر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی ان کے گھر بھی گیس کی ان کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہے پانچ سال لیکن یہ آخر وقت پہ دیکھیں کامران جب پانچ سال ختم ہو جب اسیمبلیز کے ڈیزولف ہونے میں تین ہفتے رہ گئے ہیں تو اس وقت اگر آپ اپنی گریوینس کا اظہار کرتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے اگر آپ کچھ پہلے چند سال بعد یا میڈ میڈ سٹریم آپ آ کے بات کرتے آپ دو سال بعد بات کرتے ہیں اب دھائی سال بعد آپ کو نظر آ گیا تھا اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اب وہ اگلی اگلے پائش سال یہ تو پھر بات نہیں ہے نا بات تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نظریہ پہ الگ ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ آپ اپنے فیوچر کے لیے الگ ہوئے ہیں لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پوائنٹ پہ ہم اس کو نظریہ آتی ہے اساس پہلے دن سے ہوتی ہے نظریہ پہ الگ ہونا پہلے دن سے ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوڈ شیڈنگ اور یہ سب کچھ تھا تو اٹھارویں ترمیم کے بعد آپ کے پاس اختیار تھا آپ بتیس ستر عرب اور بتیس عرب اس میں جھوکنے اس کو رسپونڈ تو خورم دستوری صاحب ہی کریں گے اب اپنی پروجیکٹ شروع کرتے میں ایک سوال دو چھوکے رسپونڈ کر دوں ایک بیڈے خورم صاحب میں آپ بیڈے کے بعد ٹائم دوں گا لیکن دو سوال چھوڑے جا رہا ہے تو عمر ریاض عبائی صاحب سے پوچھوں گا میں کہ اب کس چیز کی تحریک چلا رہے ہیں تحرول قادر صاحب گجراوالا میں اور دوسرا میں یہ پوچھوں گا رشید گوڑیل صاحب سے کہ جو مشترکہ علامیہ میرے سامنے پڑا ہے چھبیس جماعتوں کا جس میں کہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے جو این پی کی آل پارٹس کانفرنس ہوئی ہے کل تو کیا یہی پالسی کراچی کے لیے بھی ہے ایم کیو ایم کی جو طالبان نے مبینہ عدالتیں وہاں لگائی ہوئی ہیں تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے کہ ایم کیو ایم وہاں پہ بھی سمجھتی کہ طالبان سے مذاکرات کرنے چاہیے یہ اہم ترین سوال ہے جو میں چھوڑے جا رہا ہوں رشید گوڑیل صاحب کے لیے کہ وہ اس پہ ہمیں جواب دیں گے پروگرام میں بریک کے بعد پروگرام میں بہت بارم بیلکم بیوٹس طالبان کے حالے سے سوال چھوڑے گیا ہوں گوڑیل صاحب کے لیے لیکن اس سے پہلے عمر ریاض عباسی صاحب عمر ریاض صاحب سب کچھ تو لگ رہا ہے اب ختم ہو سبریم کورٹ سے بھی ناکام دھرنا بھی لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا حکومت جو اب جانے والی ہے کون آپ کی چیزیں پوری کرے گا گجرہ والا سے کس تحریک آغاز کر رہے ہیں آج جلسہ کر رہے ہیں اتنا وہاں پہ گجرہ والا جا کے عمر صاحب کامران بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے نائنٹین نائنٹی سے ریولویشن کا تبدیلی کا سلوگن لے کے ہم چلے ہیں اور ہم دس سال کے لیے سیلف ایکزائل میں نہیں گئے تھے ملک کو ڈکٹیٹر کے ہاتھوں میں چھوڑ کے اور پھر اچانک یہاں پہ آکے شب خون مارک کے اب دوبارہ اپنی باری کے چکر میں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور ارمور بیہ جنگلہ بس پہ لگا دیا گیا اور ینگ ڈاکٹرز سے شرافت کا لبادہ ہوڑ کر جس طرح تشدد کیا گیا وہ آپ کے کیمرے نے دکھایا لاہور کی سیٹی سکین مشینیں ہسپتالوں کا روخ آپ کے کیمرہ میں دکھاتے ہیں کیا حالت ہے غریب کو روٹی نہیں مل رہی ارمور بیہ تندوروں میں جھونک دیا گیا یہ تو ہمارا ہے ہم لوگوں کو اویرنس دینا جا رہے ہیں لاہور کی آرٹیکل تھرٹی ایٹ تھرٹی سیون فورٹی ٹو ایٹین سکٹی ٹو سکٹی ٹری بان ایٹی فور ٹو تھرٹین آج ہر شخص کو زبانی یاد ہے کہ آپ کو لا این آرڈر آپ کو صحت تعلیم روزگار مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو اویرنس دے رہے ہیں لاہ کی لوگوں کو پتا چاہتے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے حکومت میں نہیں آنا نا آپ نے سیاست کرنی ہے لیکن جو لوگ سیاست میں آرہے ہیں آپ ان کو ٹرین کر رہے ہیں پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے جلسے کر کے یہ مطلب ہے مادئی نظر دیکھیں ہم لوگوں کو اویرنس دے رہے ہیں آج تک کسی نے لاہ کی اویرنس نہیں دی پانچ شال آج دیکھیں ہمارا گروت ریٹ کہاں ہمارا تو ایریٹیریا افریقہ کے ملکوں سے بھی براہ آج ہم نے اس ملک میں اگر کرپشن کو بد امنی کو دہشت گردی لا قانونیت کو ختم کرنا ہے یہ وہ تمہیں چیزیں جو آپ نکرسے کے پہنچ سال میں جو یہ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں جنگلہ بس کا تو انہوں نے نون سے کہا ہے ڈاکٹرز کا بھی نون سے کہا ہے سیلف اگزائل ہمیں کہا ہے سیلف اگزائل بھی کہا ہے اور آپ نے جو کرپشن دیکھیں ایریٹیریا یا جو بھی یہ کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ آرٹیکل بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ جو بھی آرٹیکلز ہیں کیا باسر ٹریسٹ میں ایسا شخص خود کوالیفائی کرتا ہے جس پہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہو نہیں کرتا کہ رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کا نہیں ہے آپ جھوٹ بول رہی ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیل رہا ہے اور آپ اپنی زبان سبھال کے بات کریں سمجھائی آپ لوگوں کے آگے زلیل ہوئے ہیں وہ ایک افسر کا وہ ایک افسر کا بیان تھا میں چیلنگ کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے کیف جسٹس کا بیان نہیں ہے آپ جا کے لوگوں کو بے وفوتا کرنا ہے جو تکھا کے ہر جگہ سے آپ فارغ ہو گئے ہیں سمجھائی آپ کو شرم آنی چاہیے پانچ چالپات لاکہ لونیت اور دیسد گردی بنا کے بھی جھتائی کے آپ پاک کر رہیں شرم آنی چاہیے آپ اپنے زبان سبھالیں 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 آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کے رویے کو دیکھ رہی ہے آپ نے بندہ غلی نہیں چلے گی چاہیے میں پنجاب دو میں کیا یہ آپ کیا دیکھا کیا اپنے ہی لوگوں کو خوزہ اللہ کو کہتے کا سکر کر رہی کام برکر کو دواری کو خوزہ اللہ کو چلال ہوگا آپ نبی صلی اللہ نے اپنا حال سے بچ رہا ہے آپ آگل ہو گئے ہیں آپ آگل ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کے خلاف ریزارٹ آیا ہے آپ آگر ہوتے ہیں اچھا ذاتیات میں لاؤتے ہیں آپ قانون شاہد ادارے کی پرمیٹریر ہیں آپ جو بھی ہیں آپ اپنی پر آئیڈیار کریں آپ اپنی پر آئیڈیار کریں سمجھائیں آپ کی جمعہ سے جھوٹ کے آئے ہیں بہیوئر سیلف لوگوں کو قانون کی تمیزیں میں بڑے ساتھ بس جاؤں گا آپ کو عورت سے بات کرنے کی تمیزیں آپ لوگوں کو قانون کی صحیح جا کے لوگوں اسے بیوئے جو بیچ میں نال ہے سب کچھ لگتا ہے اچھا جی باس اتشار کو پتا ہے باس اتشار کے پاس جانے میں نے ہم گرے سخت کے باس آگر ہوں کے باہر ڈالر سے ان کی ملکہ ہے ان لوگوں کے ان لوگوں کے اچھا اب آپ کام ڈال ہو جائیں پلیز کام ڈال ہو جائیں کام ڈال ہو میں کہہ رہا ہوں بیچ میں نال اچھے چلیں مجھے اگر میں جواب دے دوں جی جی کون کہہ رہا ہے مجھے تو وہاں دور سے آ رہی ہے بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہاں پہ ایک دم منظر نامہ چینج ہو گیا میں آپ کے پاس آتا ہوں میں آپ کے پاس آتا ہوں لیکن مجھے گڑیل صاحب کے پاس جانے دیں گڑیل صاحب میں آپ کے لئے سوال چھوڑ گیا تھا کہ آپ نے یہ جو کانفرنس میں این پی کی کہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں کراچی کے لئے بھی سر یہی پالیسی آپ کی گڑیل صاحب طالبان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کامران شاہید صاحب جناب مسئلے مسائل کو مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے خیبت پختون قرآن میں جو تخریب کاری ہو رہی ہے جب پورے ملک میں ہو رہی ہے انکلوڈنگ کراچی طالبان کراچی میں بھی ہیں جو کہ قائد ریالتہ حسین بیہ نے ساڑھے چار سال پہلے کہا تھا لوگوں نے نہیں مانا تھا میڈیا کے لوگوں نے مذاک اڑا آیا تھا سیاستداروں نے ہم پہ تاہمت لگائی تھی کہ ہم پختون برادری کے خلاف ہیں تو تاریخ نے ثابت کیا اور حالات و واقعہ نے ثابت کیا کہ وہ موجود کی آر جگہ ہے اب رہی بات ان سے مذاکرات تو ہم ایپی سی کانفرنٹ میں شریک ہوئے تھے ہمارے نظریہ تھوڑا سا مختلف یہ ہے کہ جو آئین پاکستان کو مانتا نہ ہو جو پاکستان کی عسکری قیادت کے خلاف رلائی کرتا ہو جو پاکستان عوام کو بیجا مارتا ہو اس سے آپ مذاکرات نہیں کر سکتے اگر وہ ہتھیار پھینک دیں پاکستان کے آئین و قانون کو مانیں تو اس سے بات چیت ہو سکتی ہے وہ سارے پاکستان کی لیول پہ ٹکڑوں میں وارلوڈز کے ساتھ نہیں اب یہ کراچی کی جو صورتحال ہے اس میں طالبان کے ایک انصر ہے لینڈ مافیا ڈرنگ ٹرافیکرز اور گینگ وار اب ایک کونے پہ گینگ وار کو ریلیس کر دیا گیا ان پہ کیسز ختم کر دیا گیا اس طرح کراچی کے سکن تباہ کرنے میں ان کووتوں کے ساتھ ساتھ شیاسی لوگوں کا تعلق ہے آپ سے اگری کرتا ہوں کہ کراچی کا جو ہے امن تباہ کر دیا گیا لیکن میں آپ سے یہ جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو طالبان سے مذاکرات پہ آپ نے اگری کیا ہے تو کراچی کے حالات کو اس سے اچھی بہتر تو نہیں ہے وہاں پہ بھی ٹارگٹ کلنگ اور وائلس اتحا پہ کامران کامران یہاں پہ جو فیکٹرز ہیں میں آپ پہ فیکٹر گناہ دیتا ہوں آپ چلے جب پرانا گولی مار اولڈ سٹی ایریا وہاں پہ اگوا بڑا ہے تاوان کی وعداتیں ہوتی ہیں بھتے کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہیں لوگوں کو اٹھا کے وہاں پہ کٹ کے پھکا جاتا ہے وہ گینگ وار والے کرتے ہیں لیاری والے نہیں کرتے آپ دونوں کو مکس اپ نہ کیجئے لیاری میں محنت کش عوام رہتے ہیں اور گینگ وار نے لیاری کے عوام کو بھی یہ ارگمال بنایا ہوا ہے اور سرکاری سرپستیز میں شامل ہے دوسرا پاٹ چلے جائے منگوپن کالونی دوسری بھنیر کالونی وہاں پہ وہ طالبانوں نے این پی کی آفیسز پہ قبضہ کیا این پی کی جھنڈے اتارے این پی کے وارڈز کو قتل کیا تو این پی بھی اب سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ ہی ہونے کے بعد ہی سمجھتی ہے اب ہم کہتے کیا ہیں اور آپ کے پرگرام پہ پہلے سے گفتوں کو دوسری ہو رہی تھی کہ وہ سیاسی پرندے سیاسی کوئے و فاقت آئے ادھر سے ادھر اٹھ کے جاتے ہیں وہ اپنی سیٹوں کا چکر میں جاتے ہیں اور دوسری پارٹیاں ان کو سیٹوں کا چکر میں لیتی ہیں وہ چارچر الیکشن لڑ چکے اپنے علاقے میں ایک دھیلے کام نہیں کرایا لیکن وقت تو حالات کے طرح تو وہ الیکٹیبلز ہیں الیکٹیبلز کو لے کے وہ اپنی پارٹی مہم چلاتے ہیں ہم کہتے ہیں پاکستان بھر میں اس قیادت کو لے کے آؤ جس کا کوئی تعلق اس طرح آپ کا یہ بڑا ویلیٹ پوائنٹ آپ کا بڑا ویلیٹ پوائنٹ آگا ہے میرے ساتھ رہی ہے خورم دسگیری صاحب دو فرنٹس پہ آپ نے بات کرنی ہے ایک تو عمر ریاض عباسی صاحب نے آپ کی گورنمنٹ یا جنگلہ بس کے والے جو باتیں کی you are free to respond to that کیونکہ وہ کہہ رہے کہ تحرل قادری صاحب اس law کو implement اب کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ لوگ پچھلے کئی سالوں سے نہیں کر سکے قانون کی بالا دستی اور لوگوں کو corruption سے free society دینا وہ educate کر رہے ہیں آپ ہی کا جو شہر ہے جہاں بیٹھے میں سکتے ایک اس کو response کر دیں پھر میں کراچی میں سوال آپ سے بعد میں کروں گا جی جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو میٹرو برس سروس ہے جو پاکستان کا پہلا بہت عرصے سے حکومت نے جو ذمہ داری تھی جن ذمہ داریوں کی آئینی ذمہ داریوں کی یہ بات کر رہے ہیں جو public transport صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے اس کو بہت عرصے سے حکومت نے abandon کر دیا وہ چھوڑ دیا ہوا سے راہ فرار اکتیار کی ہوئی ہے انہوں نے شہباز شریف نے جو حق انہیں پنجاب کے عوام نے منتقب حکومت کو دیا ہے ترجیحات کا تعیون کر کے یہ ایک فار ریچنگ آگے دیکھنے والا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا ہے کہ جناب پیسے کا بہترین استعمال ہو سکتا تھا لیکن میں اپنے دوستوں کو یہ یاد کرا دوں کہ یہی اعتراضات بیس سال پہلے بوٹر وے پر کیے گئے تھے اور آج بیس سال بعد پاکستان کے اٹھارہ کروڑ چیہریوں میں سے کوئی ایک شخص یہ کہنے کے قابل نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہی کے شہر میں اس وقت تحرون قادری صاحب جو ہے وہ لاؤ پہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں جو بقولوں کے آپ نہیں کر سکے پانچ سالوں میری علامہ صاحب سے یہ گزارش ہے دیکھیں ان کا جو ایجنڈا ہے جو بہت سارے لوگ اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ اتفاق بھی نہیں کرتے لیکن یہ ایجنڈا انتخابی منشور کی صورت میں سامنے آنا چاہیے تھا یہ دھرنے کی صورت میں یا جلسے کی صورت میں یا حکومت کے اوپر تلوار لٹکانے کی صورت میں کہ اگر انہوں نے پارلیمنٹ نے میری بات نہ مانی تو ہم پارلیمنٹ کے اوپر کو ٹیک آور کر لیں گے یا عدلیہ کو اور فوج کو نگران حکومتوں کی جو تقرر ہے اس میں ان سے مشابرت ہونی چاہیے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انتخابی منشور میں لاکر پاکستان کے عوام کے پاس جانا چاہیے جو دراصل طاقت کا اصل محور اور مذہر ہے اب بجائیے کہ ان کے پاس تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہتے ہیں جی انتخاب ہم نے لڑنا نہیں ہے اور خود بھی چونکہ نائل ہیں دوری شریعت کے وجہ سے لیکن یہ تمام دوسرے حربیں استعمال کر کے کسی طرح پاکستان کی سیاست اور جمہوریت اور حاکمیت کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش جو ہے وہ پہلے بھی کوششیں ناکام ہوئی ہیں اور یہ بھی ناکام ہوئی ہیں امر ریا صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو خورم دسگیر صاحب نے فرمایا اور جو پلوشہ صاحبہ نے کہا وہ اس کے علاوہ جو آپ لوگوں نے آپس میں جو لفظ تھوڑے پرسل ہو کے بولے وہ قابل مضمت ہے اس کے علاوہ بات کروں میں لیکن ان کی باتوں میں وزن ہے پلوشہ صاحبہ کی بات میں بھی اور خورم دسگیر صاحب کی بات میں بھی اس لحاظ سے وزن ہے کہ آپ جس ملک کی بہبوت کے لیے سا کچھ کرنا ہے جا رہے ہیں اس ملک میں آپ خود جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتے آپ کے جو لیڈر ہے کیونکہ ان کی دوری شہریت ہے وہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے ہم مانتے ہیں آپ کو یونیورسل ویجن ہو سکتا ہے مسلمان امہ کے لیے لیکن ہمیں تو ایسے لیڈر چاہیے جو صرف پاکستان کے لیے سوچیں پاکستان کے لیے رہیں پاکستان میں سویں پاکستان میں جاگیں پاکستان کے لیے کھائیں پاکستان کے لیے پییں پاکستان کے لیے کام کریں آپ کے لیڈر آجیدن ہے اس کے بعد وہ کہنے رہا مطلب بڑے یونیورسل ہے میں اس میں ہی نہیں کہہ رہا لیکن وہ تو پوری مسلمان قوم کے لیے ہیں تاہیر القادری صاحب وہ پاکستان کیلئے نہیں ہے ہمیں پاکستانی لیڈر چاہیے سر وہ کہاں سے آپ کے پاس آئے گا اور جب تک وہ نہیں آئے گا تو آپ بلا وجہی تھی تحریکے چلا چلا کے ٹائم بیس کریں پوری قوم کا بہت خوبصورت سوال ہے کامران بھائی دیکھیں دیفرنس اف اپینین ہر کسی کو رائٹ ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں آپ نے لاؤ کی بات کی ڈاکٹر تاہیر القادری آج شہراؤں پہ ہیں لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں عوام کے رائٹ کی بات کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد اس میں خون خرابہ ہو لائن آرڈر کی سیٹویشن خراب ہو داندلی ہو تو اس میں جو کچھ بھی ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا ہم یہ کہہ رہے تھے کرب پریکٹیسز پہلے ختم ہو جائیں تاکہ دوبارہ ریپیٹیشن ریوائیول نہ ہو جالی ڈگری ہولڈرز کی دوبارہ بینک ڈیفالڈرز نہ ہیں ٹیکس چور نہ ہیں یہ انٹرنل ایکسٹرنل پولیٹیکل پیوریفیکیشن ہو جائے دیکھیں ہر پارٹی میں کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے آئی ایکسیپٹ وہ کمپیٹنٹ لوٹ جو مزدور کا نمائندہ مزدور ہو کسان کا نمائندہ کسان ہو جرنلس کا نمائندہ اس کا ریپریزنٹیٹیو وہ ہو جب وہ کمپیٹنٹ برین اور لوٹ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر آئے گی جس میں جھوٹ بور لے والے جالی ڈگری کو پھر میڈیا پہ آکے ڈیفینڈ کرنے والے اور پریشر کے بغیرہ آج لسٹ ہے کسی نے کہہ دیا کہ میری گزارش ہے باسی صاحب سے کہ کسی بھی میچ کے تماشائی کو آج تک ٹروفی نہیں دی تماشائی بن کر یہ کہتے رہے کہ جناب یہ تو غیر قانونی ادھر کام ہو رہے ہیں اور امپائر بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے جس حاکمیت والی ٹروفی کی آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی سر بلندی ہو وہ تب ہی ہوگا اگر آپ انتخاب میں آتے یہ آپ کا پوائیٹ آگیا جب پیوریفیکیشن نہیں ہوگی تو الیکشن صاحب کیسے ہوگا سب جماعتوں نے کہا کہ چار صوبائی ممبران بائیسٹ ہیں ایم کیو ایم نے نہیں ریزرویشنز کا ایزار کیا پلوشہ صاحبہ یہ پتائیے کہ آپ کی حکومت نے جب ان کو کنٹینر میں جا کے ان سے گلے میرے اور مہادے کیے تو آپ نے اس تمام مومنٹ کو رائٹ ہے یا رونگ ہے جس کو آپ پر میں بیٹھ کی جیتے ہیں بھی ڈیویٹ کرتے رہے ہیں اس کو کریڈبل کر دیا اس کو اکنالج کیا آپ نے نہیں کیوں کس طرح نہیں کیا اگریمنٹ کیا آپ نے میں آپ سے متفق نہیں ہوں ان کو ایک جگہ مہیا کی گئی پنجاب حکومت نے یہاں سے فیسیلیٹیٹ کیا ہم نے وہاں ان کے راستے میں کسی جگہ کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی اس کے بعد انہوں نے کہا میں ڈی چونک جانا چاہتا ہوں یہ وہاں چلے گئے وہاں جا کے یہ ایک سیچویشن کریئٹ کرنا چاہتے تھے جس میں عورتیں بچے اور لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھارنے کی کوشش کی گئی ان کے کنٹینر کے صاحب علامات صاحب کے کنٹینر کے دنڈا بردار عورتوں کا ایک حسار تھا آپ مجھے بتائیں اگر اس قسم کا ریولوشن لانا ہوتا ہے تو عورتیں اور بچے کوئی ڈھال کون بناتے ہیں اس سیچویشن کو ایوائیڈ کرنے کے لیے آپ چپ کریں ذرا بات کرنے دیں آپ چپ کریں آپ غلط کر رہی ہیں آپ کائرہ صاحب کا سکمنٹ پڑیں اپنی ریڈیشن سے پوچھ کے آ کے بات کریں آپ مجھ سے بات کریں امر صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس امر صاحب میں ناجر قرآن کو آپ ریپیزنٹ کریں پلیز میں چاہتا ہوں اخلاق کیا دوں کی بات سنیں پھر میں آتا ہوں لیکن یہ غلط بیانی کر رہی ہے آپ کے جاتے کے لیکچر دنیا نے سوئے سنے ہیں جھوٹ اور فراٹ کے آپ بھی سن دیں کہ برداشت مہدہ کریں آپ خوفے خدا کریں آپ خوفے خدا کریں اور رسول علاقے ہیں کٹون آپ کی شکل ہے بتمیزی بان کریں شکل اور ذاتیات پر نائے پلیز اپنے گھر کی عورت اور بچے کو لے کے جائیں گے اگر آپ کسی مارکے پہ جا رہے ہیں یہ کہاں کی آپ بتائیں کون سے اسلام میں اس کی اجازت ہے عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنانے کی اور کون سے اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ آپ عورتوں اور بچوں کے حسار کھیچیں کیا یہ سب غلط ہیں اچھا عمر صاحب یہ تو بہت سالوں کا تذیہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا ہیبن شیل کے طرف تب ہی گورنمنٹ نے آپ کو جو ہے آکے اگریمنٹ کیا اب تو آپ کی پولٹکس کیونکہ آپ پارٹسپیٹ نہیں کرے الیکشن میں آپ صرف جل سے کریں گے نا کہ کوئی تحریک پھر چلا رہے ہیں دھرنے کی حکومت یا سبریم گورٹ کی خلاف جی دیکھیں کامران بھئی ابھی ہم نے ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ الیکشن میں کب جانا ہے خورم صاحب کا سوال کھولیں اُسری بات میں کیمرے کے ذریعے اس قومت کی ذریعے ایڈٹر ہو رہے ہیں میسیج یہ ہے کہ حسین صاحب کے نقران بھدی ریاضم کے لیے یا نقران زہر پہ رکھ وہ حکومتی ادھات کی طرف سے آئی گی اُمر صاحب کی ذراواز ایک منگر سوال میں لے لوں ہم اس قوم کو زہر سے بچانا چاہتے ہیں خورم دستگیر صاحب سوال کیا آپ کیا کہتے ہیں جلدی سے بتا دیں اس کے بعد میرا سوال یہ تھا میرا عباسی صاحب سے سوال یہ تھا کہ دیکھیں اب تو جس دن سے انہوں نے معاہدہ کیا ہے ان کی جو پاکستان کی حاکمیت اور سیاست میں انٹروینشن ہے وہ تو حکومتی ادھات کے ذریعے ہو جو بھی ریکمینڈیشن انہوں نے نقران وزریعظم کیلئے وہ تو حکومتی ادھات کا حصہ بن کے وہاں سے آنی ہے تو یہ تو اب انڈیپینڈنٹ تو ان کی رائے ہے وہ جلسہ ضرور کر سکتے لیکن جو اب ان کا رول ہے وہ صرف حکومتی ادھات کے ذریعے آج آپ یہ ایک سوال آخری کرنا ہے ایم کیو ایم کے گوڑیل صاحب سے گوڑیل صاحب کو میری آواز آ رہی ہے جی بھائی گوڑیل صاحب یہ آج بھی آپ اخلاقی آپ کو میری آواز آگر آ رہی ہے تو اب بس لاست سوال آپ سے میرا اخلاقی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اس ملک میں ہونے جا رہا ہے جس میں سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ الیکشن گلتوا کی سادش ہے تاہر القادری صاحب اس کا حصہ نہیں کیونکہ آپ نیک خلاقی طور پر ان کی برد کی تھی اس دھرنے میں اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا حصہ ہے یا نہیں ابھی بھی الیکشن ڈیلے میں کامران کامران بھائی جو ہمارا ایک ایجنٹا ہے قائدری الطاوسنپک ایجنٹا ہے کہ ملک میں حاکمیت جمہور کی ہونی چاہیے نینٹی پرشن عوام کی ہونی چاہیے جب تاہر القادری صاحب لاہور میں آئے تھے انہوں نے وہی باتیں کی جو ہمارا نظریہ ہے کہ عوام کا حکم نہ نہیں کہا کہ الیکٹیبلز کا نہیں ہونا چاہیے عوام میں سے ہونا چاہیے تو ہم نے ان باتوں پر ان کا ساتھ دیا اور باتوں پر کوئی بھی پارٹی لے کے آئے بہت شکریہ آپ کی بات مزید سنتا پلوشہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائنس پرگرام میں عمر ریاض عباسی صاحب خورم دستگیر صاحب سمی اللہ خان صاحب رشید گوڑیل صاحب ویوز آج کے پرگرام تھا اس پر کوئی تفسرہ نہیں ہے کل تک کلیمی اس پرگرام کے پلیٹ فرم سے اجازت دیجئے